ایک جماعت اسلامی تھی جماعت اسلامی کے اندر ایک ایکچول کراچی کے اردو سپیکرز کا بالخصوص اور کراچی آئٹس کا بالعموم سپورٹ تھی چاہے ان کے مذہبی جو پوزیشنز تھی ان پر سب تفریق کرتے ہوں اگری نہ کرتے ہوں لیکن پھر بھی وہ کراچی کی پارٹی سمجھ جاتی تھی آپ لوگ آئے اور جماعت اسلامی کے جیسے پاؤں تلے زمین نکال دی اور نیچرلی نکال دی یا اس کے بعد جو بھی آپ بنیں جتنا بھی فورس یوز ہوا بات کی باتیں ہیں لیکن ایک نیچرل کچھ تھی اب سر پی ٹی آئے آئی اور تحریک لبیک لائی گئی یا کرین آئی یا جو بھی ہے سر تحریک لبیک کی وجہ سے آپ کی پارٹی کے اندر میڈل کلاس سیکیولر لوگ جھاگ کی طرح اوپر تو آتے تھے اور ان کو آپ پاور میں تو ڈالتے تھے لیکن جو آپ کا ایکچول ووٹ بیس تھا وہ تو اس کے اندر جو خاص طور پر جو میمن ووٹنگ پارٹس تھے وہ تو پورے جیسے تحریک لبیک کی طرف بیق موومنٹ چلے گئے ان کی جو بھی اجنڈا ان کو دلچاسف لگتا ہو جیسا بھی اور پھر پی ٹی آئے آگئی وہ آپ کی جھاگ کو اٹانے کے لیے تو سٹرکٹرلی مسائل ہیں ایم کیو ایم کو اس ووٹ بیس کے ساتھ نہیں لیکن دیکھیں ایک چیز ہمیشہ جو رہے گی جب تک اسلامباد نہیں صدرے گا جب تک صوبے کی اسلامباد یا پنڈی وہ نہیں صدرے گا جب تک اس کے بعد صوبائی جو با اختیار آتھارٹی یا ادارے اگر وہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو جو سینس آف انسیکیورٹی سینس آف ڈپریویشن احساس محرومی بیگانگی اجنبیت یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ میمن ووٹ بینک کو بھی تحریک لبیک میں ان کا مسلک کی اور جو عقیدے کے حوالے سے ان کا ایک اٹیشمنٹ ہے تو وہ ایک رییکشن ایک دفعہ تو آئے گا اور وہ آ گیا تو ان کا بھی وہ اور اس کے بعد انہوں نے ریلائز کیا کہ اس کا نقصان ایمکیم کو بہت زیادہ ہوا اور ایمکیم کو بہرحال وہ کچھ بھی کہیں اس سے شکایتیں بھی رہیں لیکن ایکسیسیبل پارٹی لوور میڈل کلاس میں بھی اگر کوئی رہی ہے تو وہ ایمکیم رہی ہے تو یہ ایمکیم کی وہ کالٹی ہے جس سے کہ اب ایمکیم کو خود اپنی ان کمزوریوں پر نظر رکھنی ہے جس کا میں نے ایک کل ایجنڈا بنا کے سارا پڑھا تھا یہ میرے لیے بھی میرے بہدر آباد کے ساتھیوں کے لیے اور ہم سب کو اسی پر ایکچولی جانا ہوں گا میں تو لوگوں کو موبلائز کارکونوں کو پارٹی میں اس ایجنڈے پر کر رہا ہوں اور اس میں یہ کہ ہم اپنی پارٹی کا سٹرکچر بھی چھتے ہیں اگل آئے اعمال کیا ہے پھر دیکھیں ایک تو یہ کہ سارے کارکونوں میں جاؤں گا ہدر آباد جاؤں گا نوابشہ جاؤں گا سکھر جاؤں گا پنجاب میں سرورت پڑھا جاؤں گا لیکن کراچی کے سارے ڈسٹرکس میں جاؤں گا تو آپ یہ یہ from within the MQM platform کریں گے within the MQM ایک کمیٹی ہے میں اس کو گروپ کا نام بھی نہیں دینا چاہتا لیکن بہت سے لوگ کہنا ہے کہ MQM میں یہ نظریاتی گروپ ہے تو کہنا چاہیں تو کہہ دیں لیکن MQM نظریاتی کہیں نہ کہیں کہ identify کرنا ہے کہ یہ کیا ہے MQM noon لیکن میں نے تو کہا دیکھا MQM noon کر دیں لیکن MQM noon کوئی پارٹی نہیں ہے MQM کے اندر ایک نظریاتی لوگ جمع ہو رہے ہیں میئر کی کیا پوزیشن ہے سر اس سب کچھ میں دیکھیں اوورال بلدیاتی کار کردگی قطعی غیر تسلیب بخش ہے چاہے میئر ہو چاہے اور چیرمن ہو یہ تو یہ چیز آگئی اور ہماری ہارنے کی ہے ہرائے جانے کی بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی جو میں نے اس میں اپنے اس میں کوٹ کی ہے لیکن آپ پہلے ڈاک صاحب آن ڈا ریکرڈ ہے یہ کہتے ہوئے کہ کار کردگی میوریل لیول تک جو ان کے اختیارات ہیں اس حد تک ٹھیک ہیں دیکھیں اس کے باوجود میں نے کہا تھا کہ جو کمی بیش ہے اس کو ہم ٹھیک کریں گے اور میں نے ان سے انہیں تین ماہ دیئے اس کے بعد میں بات کر رہا ہوں کہ بھئے آپ کو اگر حساب دینا ہے تو مجھے میں دوں گا آپ کے بحافے لیکن مجھے پتہ چلے یہ نو اور ارب روپے کہاں خرچ ہوئے میں ان سے ہی کہتا ہوں کہ پچاس کروڑ کی کوئی ایسی سکیم ہی جو آپ دکھا سکیں جیسے کراچی میں ایک امپیکٹ آیا ہے کوئی دس یا بیس کروڑ کی ایسی کوئی بڑا فلائی اوبر